بہو بیٹی میں حدیقہ اور اس کی ماں فائزہ اور اس کی مامو سلمان فرہان کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ فرہان نے ان کی تمام باتیں سن لی ہوتی ہیں اور وہ بیل بجائے بغیر گیٹ پھلان کر اندر آیا ہوتا ہے اور سلمان مامو سلطانہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ سن لیتا ہے اور اسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان سے کوئی بات کیے بغیر غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اب حدیقہ اور اس کی ماں فائزہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں وہ فرہان کو آواز دیتی رہتی ہیں لیکن وہ نہیں دکتا اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ حدیقہ اور فائزہ بیٹھی ہوتی ہیں اور یہاں پر فائزہ جو ہے وہ اپنی بیٹی حدیقہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک ہے تمہیں اپنے گھر واپس چلا جانا چاہیے لیکن عدیقہ یہاں پر یہی کہتی ہے کہ امی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور جو سلطانہ ہیں وہ کس طریقے سے مجھ پر ظلم ڈھاتی رہتی ہیں اور حانیہ بھی اپنی امی کا ساتھ دیتی ہے اور وہ دونوں مل کر مجھے ترہ ترہ کی عذیتیں دیتی رہتی ہیں حالانکہ میں ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں گھر کے سارے کام بھی میں ہی کرتی ہوں اور اس کے علاوہ بھی میں نے انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی اور میں ان کے سامنے زبان بھی نہیں کھول دی لیکن اس کے باوجود میری ساتھ سلطانہ نہ جانے کیوں مجھ سے اتنا زیادہ بیر رکھتی ہے اور اس نے میرے موہ پر تھپڑ بیمارہ تھا اور اب تو میں اپنی جان پر تو تمام ظلم برداشت کر سکتی ہوں لیکن جو وہ میرے بچے کے پیچھے پڑ گئی ہے اور میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مارنا چاہتی ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لیکن فائزہ یہاں پر اپنی بیٹی حدیقہ کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور تمہیں اپنا گھر بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اگر اس طرح تم میرے ساتھ اس گھر میں رہی تو ایسا نہ ہو کہ فرحان جو ہے وہ کوئی اور فیصلہ کر بیٹھے اور تمہیں طلاق ہی بھیجوا دے تو یہاں پھر حدیقہ اپنی ماں سے کہے گی کہ امی آپ کیا چاہتی ہیں کہ اگر فرحان مجھے یہاں پر طلاق پھیجتا ہے تو یہ بات آپ کے لئے زیادہ تکلیف دے ہوگی یا میری موت کی خبر سن کر کیونکہ اس گھر میں پہلے تو وہ لوگ صرف مجھے عذیتیں دیتے تھے لیکن اب وہ لوگ میری جان کے پی پیچھے پر جو گئے ہیں اور چونکہ سلطانہ جو ہے وہ میرے بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی میری زندگی میرے بچے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اب مجھے امید کی ایک کرن نظر آ گئی ہے اور جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی لیکن حدیقہ کی جو ماں فائزہ ہے وہ کافی زیادہ حدیقہ کے لئے پریشان ہوگی اور اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گی تو حدیقہ اپنی ماں کو یہی بتانے کی کوشش کرے گی کہ کس طریقے سے سلطانہ نے اسے سٹور روم میں بند کر دیا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ گرد بھی تھی مٹی بھی تھی اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے لائٹس بھی آف کر دی تھی اور کس طریقے سے وہ بہوش ہو گئی تھی اور پھر جب فرہان گھر واپس آیا تھا تو اسے جو سلطانہ ہے اس نے یہی گاتھا کہ میں کہیں چلی گئی ہوں اور میرا بیگ بھی تیار کر کے انہوں نے میرے پاس رکھ دیا تھا اور فرہان میری کسی بات پر یقین نہیں کرتا بلکہ وہ پہلے مجھے باتیں ہی سناتا رہتا تھا لیکن اب اس نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا ہے اور وہ اپنی ماں کی ہر بات مانتا ہے جو بات اس کی ماں اسے دکھاتی ہے وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے اور میں اگرچہ اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہوں اور پہلے بھی جب سلمان محمود کی کوششوں پر مجھ پر لگائے کہ الزامات غلط ثابت ہو گئے تھے اور فرہان کے سامنے سلمان محمود نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کی ماں سلطانہ نے مجھ پر جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ درست نہیں ہیں تو فرہان کو سوئی تر تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی اور اس نے مجھ سے معافی مہنگ لی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ مجھ سے میرا خیال رکھے گا لیکن اس کے باوجود وہ ساری باتیں بھول چکا ہے اور اب جس طریقے سے میری ساس سلطانہ اس کو جو بھی صورتحال دکھاتی ہے وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے کیونکہ وہ بہت جذباتی قسم کا انسان دکھایا ہے اور وہ کوئی بھی بات سوچ سمجھ کر نہیں کرتا تو میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں رہ کر مزید ظلم و ستم برداشت کروں مجھے جینے کی ایک امید پیدا ہو گئی ہے اگر مجھے فرہان طلاق دینا چاہتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں اس کے بغیر بھی زندہ رہ لوں گی اور میں اپنے اس بچے کے سارے اپنی ساری زندگی کار سکتی ہوں لیکن حدیقہ کی معافائزہ اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ یہ زندگی بہت طویل ہے اور یہاں پر اکیلا چلنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے اور میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے میں آج ہوں اور کل نہیں ہوں اور تمہارا پھر اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے فرہان کے علاوہ تو تمہیں واپس چلا جانا چاہیے اور فرہان کے گھر جیسے بھی حالات ہیں انہیں تمہیں برداشت کرنا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہاری ساتھ سلطانہ کو ضرور اس کی غلطی کی سمجھ آ جائے گی اور وہ تمہیں قبول کر لے گی اور اپنی بہو کے طور پر اس گھر میں ایکسیپٹ کر لے گی لیکن حدیقہ یہی کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا اور کیونکہ جن لوگوں میں برائی ہوتی ہے ان کی برائی کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ اسی برائی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر حدیقہ کی جو ماں ہے فائزہ وہ کہیں گی کہ ان کی اپنی بیٹی ہانیہ بھی ہے اور میں ہانیہ کے لیے بھی سلطانہ کو یہی بدعا دیتی ہوں کہ اللہ کرے وہ جس گھر میں جائے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو جیسا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کائے رہے ہیں یا حدیقہ دوبارہ سے اپنی ماں کو منع کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے کہے گی کہ می میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ آپ ان کے لیے بدعائیں مت کیا کریں کیونکہ جب تک آپ ان کے لیے بدعا کرتی رہیں گی میری زندگی میں بھی سکون نہیں رہے گا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی خوش رہوں اور امن سے رہوں تو آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے ادھر جب فرحان غصے میں گھر جائے گا اور پھر حدیقہ جو ہے وہ فرحان کو فون کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ جیسا وہ سمجھ رہا ہے ویسا کوش نہیں ہے تو فرحان جو ہے وہ حدیقہ کی کال نہیں اٹھائے گا اور سلطانہ جو کہ کافی زیادہ خوش ہو رہی ہوگی کہ اس نے جو سوچا تھا ویسے ہی ہو گیا اور حدیقہ اور فرحان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے اور جو منصوبہ وہ بنا رہی تھی وہ کامیاب ہوتا ہوا اسے دکھائی دے گا تو سلطانہ فرحان سے پوچھے گی کہ کس کا فون ہے تو یہاں پر فرحان کہے گا کہ حدیقہ یا مجھے فون کہہ رہی ہے تو سلطانہ اسے کہے گی کہ بیٹا تم اس کی کال بلکل مات اٹھانا اگر تم مجھے ماں سمجھتے ہو اور میری محبت تمہارے دل میں موجود ہے تو فرحان چونکہ بہت زیادہ بھڑکا ہوتا ہے اور بہت زیادہ غصے میں آتا ہے کیونکہ اس نے پوری بات تو حدیقہ کی اور اس کے مامو اور اس کی ماں کی سنی نہیں ہوتی اور وہ اسی غلط فہمی میں گھر واپس آیا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سلطانہ سے یہی کہتا ہے کہ امی آپ اس کے فون کی بات کر رہی ہیں میں تو اب اس وقت تک حدیقہ سے بات نہیں کروں گا اس کے فون نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی حدیقہ خود اس کی ماں اور اس کے مامو آ کر آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگ لیتے یہاں پر سلطانہ کو کافی زیادہ خوشی ہوگی کہ اچھا ہے حدیقہ جو ہے وہ فرہان کی زندگی سے اب دور ہو گئی ہے اور وہ فرہان کو جس طریقے سے بھڑکانا چاہتی ہے اور حدیقہ کے مزید جس طرح خلاف کرنا چاہتی ہے اس کے لیے اسے موقع مل جائے گا لیکن اسے ایک خدشہ بھی لگا ہوا ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ حدیقہ کے بچے کو نقصان پہنچایا جائے اسے دنیا میں نہ آنے دیا جائے اب اسے خدشہ یہ لگ چکا ہے کہ اگر حدیقہ اپنی ماں کے گھر رہے گی تو وہاں پر پھر اس کا بچہ جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا نقصان وہ نہیں پہنچا سکتی اور وہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ حدیقہ کا بچہ دنیا میں آ چاہے اور پھر فرہان اور حدیقہ کی طلاق کرانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا وہ اسی اب سوچ میں ہے کہ اب ایسا کیا کیا جائے اور کون ایسا ڈراما رچایا جائے کہ حدیقہ کو واپس لیا جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلطانہ جو ہے وہ اب حدیقہ کو واپس لانے کیلئے دوبارہ سے ان کے گھر جائے گی اور وہاں پر پھر حدیقہ کے ساتھ اپنی اس کی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گی اس سے ایسی باتیں کرے گی کہ حدیقہ کو بہلا پھسلا کر دوبارہ سے اس گھر میں لیا جائے کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کے بچے کو نقصان پہنچایا جائے اور اگر ایسا وہ نہیں کرتی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی سے حدیقہ کو ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتی ہے اور ان دونوں کی جدائی میں اور ان دونوں کی طلاق میں جو رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ یہی بچہ ہے تو جب تک بچہ ختم نہیں ہو جاتا سلطانہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو اب دیکھنے یہ ہے کہ سلطانہ کس طریقے سے حدیقہ کو دوبارہ سے اس گھر میں لاتی ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا ڈرامے رچاتی ہے اور کیا کیا پلاننگ بناتی ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل بہو بیٹھی